آؤٹسورس کرمنچواریوں کو آٹھ مہاں سے بہتر نہیں ملا ہے اب انہیں باہر کا راستہ بھی دکھایا جا رہا ہے ایسے میں کرمنچواریوں میں خاصا روش بیابت ہے دراصل وانی کی پرشکشن اکادمی میں آؤٹسورس کے مادھیم سے لوگوں کو ان کی یوگتہ کے انسوار نوکری دی گئی تھی پچھلے آٹھ مہاں سے ان لوگوں کو بہتر نہیں ملا ہے اور اب اچانک انہیں نوکری سے نکالے جانے کا فرمان بھی سنا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے اب لوگوں میں کعوی ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے کرمنچواریوں کا کہنا ہے کہ سولہ ستمبر سے کاری سے باہر کیے جانے کے بعد موقعک آدیش دے دیے گئے ہیں جس کی چلتے پریبار پر بھخمری بیروزگاری کا سنکٹ اتپرنے ہو گیا ہے کرمنچواریوں نے کہا کہ یہ دے ون شیطرہ دھکاری پرشنے ہمیں کارے پر باپس نہیں لیا تو دھرنا دیں گے حلدوانی سے دیپک ادھکاری کی رپورٹ میرا نام جے پانتھ ہے میں حلدوانی اکیڈیمی میں بانکی پرسکشن اکیڈیمی حلدوانی میں میوری ہوسٹل گلز ہوسٹل میں سات سال سے وارڈن کی نوکری کر رہی ہوں اور آٹھ میں نے سے تنکھانی آئی ہوئی ہے اور ہم کو پندہ تاری کو سام کو بول دیا گیا کہ کل سے آپ کی اپسٹیتی نہیں لگے گی ہمارا اب ہم اندر میڈم سے بات کرنے گئے یا ملنے گئے جو بھی ہے انہوں نے یہ بولا کہ ہمارے اس میں کچھ بھی نہیں پرسکشن سے آدیس آیا ہے اور اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ایسا پرسکشن کیوں کر رہا ہے کہ کبھی انہوں نے آؤٹسورس کی ایک ایجنسی بنائی اس میں لوگوں کو روزگار دیا کیونکہ ہم نے پندرہ تاریخ پندر ستمبر تک اپنی سیوائیں دی الگ الگ جگہ پر اس کے بعد ہمیں کہہ دیا گئے کہ سولہ تاریخ سے سولہ ستمبر سے آپ کی سیوائیں سماپت کر دی گئی ہیں تو ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت پرانے بھی ہیں جن کا اگلے سال ریٹائرمنٹ ہے کچھ لوگ آؤٹسورس سے ہیں گلوبل کمپیٹر سسائیٹی سے کچھ لوگ اپنل سے ہیں تو ہم کو یہاں سے ریموف کیا جا رہا ہے روزگاری دی لیکن پھر اب بیروزگار کر دیا جا رہا ہے میں تو ساڑے چھے مہنے سے ہوں بٹ ان سب کے لئے میں اپنے ساتھیوں کے لئے ان کے ساتھ ہوں تو یہ ہماری میں ہم کو اس سامنے بجٹ نہیں ہے جہاں پہ ان کو پییمنٹ کر سکیں ہم نے لیٹر لکھا ہے ہم نے ہمارے ہیڈکوارٹرز کو اور وانسے شہسن سے بھی پروپوزل گیا ہوا ہے ہم کو جب بجٹ پرابت ہوگا تب پروپر پروکیرمنٹ نیموالی کے انوصار ان کو ہم پاپس رکھنے کی بھی کوشش کریں